گائز اگر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک پروفیشنل سبسکرائب انیمیشن بٹن بنانا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے پی سی اے لیپ ٹوپ سے پروفیشنل انیمیشن سبسکرائب بٹن کیسے بنا سکتے ہیں بلکل میرے چینل کے جیسے اوکے گائز میں نے آپ کے لیے پہلے سے ہی دس سے زیادہ پروفیشنل ٹیمپلیٹ کے لنک کو ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے تو آپ کوئی سا بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو ایڈٹ کرنا ہوگا اپنے چینل کے کوڈنگ وہ میں آپ کو اب بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیو کو لاس تک دیکھنا کوئی بھی اسٹیپ اس کی مت کرنا اور آپ اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دو اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے بھی ابھی سبسکرائب کر دو تو چلیے بھی نہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمیں اپنے پی سی یا لیپ ٹوپ میں ونڈر سے فرم ہو رہا اوپن کر لینا ہے اس کے بعد ایمپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور ایمپورٹ میڈیا فائل پہ کلک کرنا ہے اور فائل سیلیکٹ کر اوپن پہ کلک کر لینا ہے یہ فائل میں آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک ایولیب کر دوں گا آپ پاس اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وائیڈ فائل ہے اسے ٹائم لائن پہ دیکھ کرنی چلی آئیں گے روزیلیشن کو میڈیا پہ رکھنا ہے کرسر کو ون فیپٹی پہ لے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کرسر ون فیپٹی پہ آگیا ہے لوگوں کو نیچے ڈریک کر کے ٹائم لینڈ پہ لے آئیں گے اس کے بعد ہمیں اپنے کرسر کو سیون ٹین تک لے جانا ہے سیون ٹین تک اپنے لوگوں کو ڈریکشن کو تھوڑا بڑھا لینا ہے لوگوں کو سائز کو تھوڑا سیٹ کر لیں گے دوستو آپ کو یہ تھوڑا فاسٹ بتا رہا ہوں آپ اسے سلو اپلائے کریں جسے کے ایک پروفیشنل اینیمیشن بٹن تو یار ہو سکے اوکے اس پہ اینیمیشن سیٹ کرنا ہے اوکے پک یہ کر دینا ہے اسے ایک بار پلے کر کے دیکھنا ہے اوکے یہ ٹھیک سی بھر کر رہا ہے اس کے بعد ہمیں سیکس ٹوانٹی پک کرسر کو لے کی جانا ہے اور سپلیٹ یا کنٹرول بھی دونوں سے کچھ بھی کر کے ہم سپلیٹ کر لیں گے اس پہ اس پہ ہمیں آؤٹر اینیمیشن سیٹ کرنا ہے ورٹیکس آؤٹر اینیمیشن ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اوکے کر لینا ہے پلے کر کے دیکھنا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے چینل کے نام کے لیے ٹیکسٹر لے لینا ہے ڈیفیل ٹائٹل کو ہمیں سیلیٹ کرنا ہے ڈرائی کر کے نیچے ٹیم لین پر لے آئیں گے اس کا ڈیاریسن بھی لوگوں کے ڈیاریسن میں جیتا رکھنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے ڈیور ٹائٹل ہیئر کو چینل کر کے اپنے چینل کا نام ٹائپ کرنا ہے اوکے ایڈوانس پہ کلک کرنا ہے ٹیکسٹ کا کلر کو بلیک کر لینا ہے ٹیکسٹ کی سائز کو سیٹ کر لینا ہے ٹیکسٹ پہ کلینا ہے اس میں ہمیں تھوڑا نیچے ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد لیفٹ ڈر انسٹ پہ کلک کرنا ہے اسے تھوڑا بڑھا لینا ہے اوکے پہ کلک کرنا ہے اسے ہمیں پلے کر کے دیکھنا ہے اوکے پرفیکٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں ویلیڈی کے سین کو بھی اپنے بٹن پہ لگانا ہے تو میڈیا پہ جانا ہے اور ویلیڈی کو سیلیٹ کر کے نیچے ٹائم لین پہ لے آئیں گے اس کے ڈریکشن میں ہم تھوڑا بڑھا لیں گے اس کی سائز کو سیٹ کریں گے ویلیڈی کے سین سے آپ کا ایک انیمیشن بٹن ایک پروفیشنل لگنے لگے گا اسے پلے کر کے دیکھنا ہے اوکے گائز ہمارے پروفیشنل انیمیشن بٹن تیار ہو چکا ہے ہمیں اسے ایکسپورٹ پہ کلی کر کے اس کے روزیلیشن کو بلکل بھی چینج نہیں کرنا ہے اور ایکسپورٹ کر لینا ہے ہم نے اپنے انیمیشن بٹن کی فائل کو ایکسپورٹ کر لیا ہے میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کی آپ کس پرکار اس انیمیشن بٹن کو اپنے ویڈیو میں اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا ہمیں پھر سے ونڈر شیئر فلم اور اوپن کر لینا ہے ایمپورٹ میڈیا فائل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ہمیں والدیو کی دونوں اس ویڈیو اور ایکس ایمپورٹ میڈیا دور دونوں کو سیلیٹ کر اپن پر کر دینا ہے اس کے بعد ویڈیو کو نیچے ڈرائگ کر ٹیم لائن پہ لائیں گے اس کے بعد ہمیں جس بھی لوکیشن پہ بیل آئیکن سے کن کرنا ہے و اس لکیشن پہ بیل آئیکن کو ڈرائگ کر ٹائم لائن پہ ملائن پہ سیٹ کر لیں گے اس میں روزیلیشن کو کیپ روجیکٹ سیٹنگ پہ رکھنا ہے کچھر کو اب بیل آئیکن کے جسٹ بیچ میں سینٹر پہ لائیں گے بیل آئیکن پہ ڈبل اٹھیک کریں گے اس میں ہمیں کورما کی دیکھ رہی ہوگی تو رائٹ کر لینا ہے سیلیٹ کلر کو گرین پہ رکھنا ہے اور آف سیٹ کو ایٹی نائن اور ٹولرینس کو ایٹی فائی پہ رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں اوکے کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اس کی سائز سیٹ کرنی ہے اس کو ہمیں سکرین کی سینٹر میں نیچے پہ رکھنا ہے اوکے ایک بار ویڈیو پلے کر کے دیکھنی ہے اوکے گائز ہمارا یہ پروفن اینیمیشن بٹن ٹھیک سی ور کر رہا ہے تو گائز آج کی ویڈیو ہم یہی پس ہم آپ کرتے ہیں اب ملیں گے نیکٹ ویڈیو پر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے ٹھینکس فور ووچنگ